میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی یہ تھے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو نماز یعنی صلاح کے جسمانی روحانی اور طبی فوائد آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور سائن کی روشنی میں بیان فرما رہے تھے ہم بہت ممنون ہیں ان کے خائر بات ہے انہوں نے بتایا کہ نماز کس طریقے سے ہمارے اندر ڈسیبلن پیدا کرتی ہے مساوات اور بھائی چارگی کا اور اخوت کا درس دیتی ہے کس طریقے سے امیر اور غریب فقیر اور بادشاہ ملازم اور آقا کو ایک ساتھ کس طریقے سے کندے سے کندہ اور پیر سے پیر ملا کر کھڑا کر کے بتاتی ہے کہ سب ایک ہیں ان میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے پہ دوستو جیسا کہ ڈاکٹر زاکر صاحب نے کہا کہ ہماری نماز نماز ہونی چاہیے اگر پیروں پر کھڑے رہنا ہی عبادت ہے اگر پیروں پر کھڑے رہنا ہی صرف عبادت ہے تو جنگل کے درختوں تو زیادہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے نماز میں خشو ہونا چاہیے خضو ہونا چاہیے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم قانتین بن کر بالکل خشو اور خضو کے ساتھ حاضر دماغی کے ساتھ نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی کوہش کریں قرآن پاک کا ترجمہ ہم کو پہلے پڑھنا چاہیے اور نماز کے دوران ہم اسی میں گھومتے رہیں کہ امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں یا جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے تو انشاءاللہ ہماری نماز نماز ہوگی ورنہ ایسا نہ ہو کہ بقول اللہ میں اقبال کہ کبھی قبل رو جو کھڑا ہوا تو حرم سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اور ایسا نہ ہو کہ جب جب زمین کے اوپر سجدہ کریں تو وہ حصہ زمین کا ہمارے بارے میں ہمارے خلاف یہ گواہی دے جیسا کہ فارسی شاعر نے اشیر کہا ہے کہ بس زمین چو سجدہ کردم زمین ادابر آمد کہ مرہ خراب کر دی تو بس سجدہ ریائی کہ جب جب میں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا تو زمین کے اس چکڑے سے آواز آئی کہ تم نے مجھ کو ریاکاری کے سجدے سے خراب ناپاک کر دیا اس لئے میرے دوستو ہمیں نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے سوائے چند موقعوں کے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے اس کے اوپر روشن ڈالی اب ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا جو دوسرا دلچسپ اور انتہائی معاصل شیشن ہے جو سوال و جواب کا شیشن ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں سوال و جواب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان رکھنا تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنا نام اور پروفیشن یعنی جو پیشہ ہے وہ ضرور بتائے سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی گفتگو اور باتچیت نہ ہو سوال خاص طور پر اگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا موقع ملے تو ان کا سوال عنوان کے مطابق ہونا چاہیے جیسا کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے ڈاکٹر صاحب کی صلاح ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہمارے غیر مسلم بھائی اور ہماری غیر مسلم بہنیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا تمام سوال کرنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ کوئی فقہی سوال نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں اگر کوئی ایسا سوال ہوگا جو اختلافی ہو تو اس کو رد کرنے کا بحیثیت کوارڈینیٹر کے مجھے پورا اختیار ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں اور اس سوال کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا یہ سیشن شروع کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں چار مائک کا انتظام کیا گیا ہے ایک مائک مائک نمبر ون ہمارے بائیں جانب ہے اسٹیج کے ہمارے بائیں ہاتھ کی طرف ہے اور بھائیوں کی طرف دوسرا بیچ میں ہمارے بھائیوں کے شعبے میں مائک نمبر تین بھی بھائیوں کے شعبے میں ہے اور مائک نمبر چار ہمارے دائنے ہاتھ پہ ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مائک نمبر پانچ بھی ہماری خواتین اور ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہم والنٹیر حضرات سے گزارش کریں گے درخواست کریں گے کہ اگر قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو پہلے انہیں سوال کرنے کا موقع دیا جائے مائک نمبر ایک سے جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں جی ہم بھائی میرا نام مائی سمیتہ ہے اور میں ریٹائیڈ پرسن ہوں اسطنبول ترکی کی بات کرتا ہوں اسطنبول میں اور ٹوپ کپی پیلیس میں ٹوپ کپی میوزیم میں کئی چیز رکھی ہوئی ہے کعبہ شریف کی اور آخری رسول کی چیزیں پھر آخری رسول کے کمپینینز کی چیزیں خلیفہ جو چارے ان کی چیزیں اور کئی رسول کی چیزیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام داؤد علیہ السلام اور یاہ علیہ السلام کا وہاں چیز رکھی گئی ہے تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہے جو اسہ اور داؤد علیہ السلام کی جو سوڑ ہے مطلب تلوہ تو کیا ریال ہے ان کے ٹائم کا یوز کیا ہوا ہے مہیش بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ توپٹا کی میزیم گئے تھے اسٹانبول میں ترکی میں اور الحمدللہ اللہ نے مزیبی موقع فرمایا اس سالی چند مہینے پہلے فیبری مارچ میں میں بھی گیا تھا کوپٹا کی میزیم میں ترکی میں مجھے بلا گیا تھا مہیش بھائی سب پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں چیزیں ہیں اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہے کیا وہ لاتھی صحیح ہے is it original میں نے بھی وہ لاتھی کو دیکھا یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا لیکن جواب صحیح ہے نہیں کوئی فرق پڑتا نہیں لاتھی صحیح ہے یا غلط فرق نہیں پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی اس قرآن میں وہ صحیح وہ محفوظ ہے وہ لاتھی سے دین ذرا بھی بت لیں گا نہیں historical value ہو سکتی ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جیسے آپ نے کہا خلفہ راشدین کے حضرت ابو بغیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے کئی چیزیں لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق لیں پڑتا ہے historical value شاید جاننے کے لئے کیا کرنے پڑے گا کیونکہ میں بھی ماشاللہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں سائنس کے طالب ہل ہوں آپ کو کرنے پڑے گا کاربین ڈیٹنگ کاربین ڈیٹنگ ایک ٹیکنالوجی ہے سی فورٹین وہ کاربین ڈیٹنگ سے ہم کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہے تو اگر ہم کاربین ڈیٹنگ کرتے ہیں اس لاتھی پہ اور پھر پتا لگتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی ہیں موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے ہمیں پتا ہی نہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے بائبل کے ذریعے بائبل کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ وہ تقریباً ایک ہزار چار سو سال عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ہے عیسیٰ علیہ السلام تقریباً دو ہزار سال پہلے ہے تو بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام تیر ہزار چار سو سال پہلے ہے لیکن قرآن میں اس کا ذکر نے کون سے دور میں آئے اور اگر بائبل کا محوالہ لیں گے تو سائنٹیفکلی میچ ہوتی نہیں کبھی فراد آیا کبھی ایجپٹ ہے انسائنٹیفک ہے تو آپ کو پہلے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑیں گا اور ذاتی پہ انہوں گزادت دیں گے کہنے مجھے پتا نہیں اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلیں گا کتنے سال لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا ایکزیکلی کتنے سال پہلے مسال سلام ہیں لیکن ایسٹاریکل ریکارڈ کوئی کرنا چاہتا کر سکتا لیکن مجھے ایس مسلم میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی اللہ تعالی جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ مجھے پتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہے وہ لاتھی صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ خلفہ راشد ان کے چیزیں صحیح ہے کہ نہیں ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور فرق نہیں پڑنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام کیا مل کرنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سوال کیجئے روید بھائی نے دو سوال پوچھا ہے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں سے آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دکھر مذہب کے تعلق ہو ہندوئذم کے بارے میں یا کرشانیٹی کے بارے میں عیسائیت کے بارے میں آپ بنا جزا کیا پوچھ سکتے ہیں ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں کو کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق یہ آپ کا سنیری موقع ہے ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے چاہے اسلام کے بارے میں ہو ہندوئذم کے بارے میں ہو کرشانیٹی کے بارے میں ہو جڈائم کے بارے میں ہو آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ پوچھ سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں اور آپ پوچھ سکتے کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط سے مجھول کروں میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں اور کیا ہم سلا پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں اور روید بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ہی انجینئرنگ میں ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیس سال پہلے میں بھی کالج میں تھا بیس سال پہلے میں بھی کالج میں تھا میں بھی زور سے گزرا الحمدللہ سممہ الحمدللہ کالج میں نماز میں پڑھتا تھا کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے اور کالج کے ٹائمینگ کیا ہوتا ہے ادھر سانس سے ایک تک ہوتا ہے یا ہوسکتا ہے آنٹ سے لے کے چار تک جو بھی ٹائمیں لنج بریک تو ملتے ہیں جب آپ کو لنج بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنج کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے سلا بھی پڑھ سکتے ہو سکتا ہے کہ کالج کے اسے ٹائمینگ ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے لیکن سلا چھوڑنے کی عزادت آپ کو نہیں ہے یہ پڑھنا فرض ہے اور بے شک without any problem آپ پڑھ سکتے آپ جا کے boys common room میں پڑھ سکتے girls common room میں پڑھ سکتے سلا چھوڑنے کی عزادت نہیں ہے مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے سلا چھوڑنے کی عزادت نہیں ہے آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضر آتے ہیں کوئی شیعہ حضر آتے ہیں جو پیر سے پیر نہیں ملاتے قرآن مسجد میں سنی شیعہ نہیں ہیں مسلم ہیں مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی ہے اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے میں نے آپ سے ذکر کیا اللہ سبحانہ اللہ کم از کم بارہ جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اتی اللہ اور اتی الرسول او بے اللہ این او بے دا میسنجر سوہ نسا سولانہ نمبر چار آیت نمبر سٹھ اور بارہ جگہ کا ذکر میں نکھیا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہئے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ حدیث بخاری کی کتاب ات آدان کی چپٹر نمبر اتھرہ حدیث نمبر چھے سو چار اور پھر سے دھو رہا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر نو حدیث نمبر تین سو باون تری ففٹی ٹو اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر ایک کتاب ات آدان چپٹر سیونٹی فائیو حدیث نمبر سکس نینٹی ٹو کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندے ملتے تھے دوسرے صحابہ کی کندے سے ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے اللہ کے ذکر فرماتے ہیں سنن ابو دعوت میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر ایک کتاب السلا چپٹر ٹو فاری فائیو اور حدیث نمبر سکس ہنڈینٹ سکسٹی سکس اللہ کے ذکر فرماتے کہ بیچ میں جگہ مجھ چھوڑو جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مطانے دو اس کا مطلب ہمیں کندے سے کندہ ملانا چاہئے جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندے سے کندہ نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت اور پیر سے پہنے ملاتا ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑتا ہے تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتا نہیں ہوں گا تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندے سے کندہ ملاؤ پیر سے پہنے ملاؤ نماز پڑتے وقت یہ فرض ہے ہوپ دانسے کوشش یہ مائک نمبر دو پہ سر میرا نام پرنف نایک ہے اور میں مرچن نیوی میں کام کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جایتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو تو ہم ہندووں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائی نہیں جاتے ہندو بچے دفنائی جاتے نا ہندو جاتا ہے اس کو دفنائی جاتا ہے پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے جو جل کے مرتے ان کو بھی دفنائی نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں ملتی نہیں یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان دالیں گے پھر موت دیں گے پھر سے جان دالیں گے تو اللہ جان دالیں گا چاہے وہ قبر میں ہے چاہے جلائی گیا ہے چاہے ڈوب گیا ہے جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان دالیں گے اور اللہ تعالیٰ کو جان دالنا بہت آسان ہے چاہے آپ دفنائیں گے ہے یا چاہے جلا دیئے گے اللہ تعالیٰ فرماتے جب گیر مسلم کہ اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہے کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا کیسے آپ پوچھ رہے نا اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا ہم قبر تو نہیں گئے تو لوگ پوچھتے ہیں قرآن و جن میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر سیونٹی فیو آیت نمبر تین چار میں اللہ تعالیٰ ہڈیا کو کیسے جھوڑیں گا اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ ہڈیا کو ہی نہیں جھوڑ سکتا آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے انگلیوں کے پور پور آپ سوچ دیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جھوڑ سکتا ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے سر فانس گول ایک سائنٹیسٹ ہے جو سن اٹھان سو اسی میں ایک ڈسکیوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھرڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یقصہ نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکھٹا کر سکتا ہوں اور ہوب ایسے پیدا کر سکتا ہوں تو اللہ کے لیے پھر سے جان دالنا بہت آسان ہے چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے اللہ کو پھر سے جان دالنے میں چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا اللہ کو جان دالنے میں بہت آسان خن فے خن اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گے اور پھر حساب کتاب کیا جائیں گا اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احقامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اس دنیا کے امتیان میں سفلتہ پائیں گے لیکن اگر روم کے احقامات پہ آپ نے نہیں چلے ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ زندگی میں سفلتہ نہیں پائیں گے نمبر تین سے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں بیکس جوج اور میں سٹوڈنٹ ہے سر اچھلی یہ ریلیجن ہونے نہیں چھے میرے خیال سے تو بہت ہونے نیچے کونسپ ریلیجن کیوں ہوتا ہے کیا آپ ہلپ کریں گے اس کے بھائی سب کا سوال ہے ریلیجن ہونے نہیں چاہیے یہ مذہب ہونا ہونے نہیں چاہیے یہ مذہب کے وجہ سے وار ہوتا ہوتا آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا وار ہوتا صرف ہمینیٹی ہونا چاہیے بھائی سب نام کے بھائی سن جارج کون سے میکروفون ہاتھ اوپر کریں جارج جارج بولیے سر میکروفون جارج بھائی سب پوچھوں گا کہ کہ مذہب ہو نی کے وصے لڑا ہوتی بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑا ہوں بھائی صاحب کیا میں آپ سے جھگڑ ہوں ہاں کہ نہیں سر آپ سمجھتے میں مذہب ہوں 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 نا تو میں کیا آپ سے لڑا ہوں جو صحیح مذہب کو جانتا ہے سچا مسلمان ہیں وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کریں کیونکہ قرآن مجید کی آیت سور مائدہ کی سور نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان مسلم یا غیر مسلم اگر کسی کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم کا بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل یا اگر اس نے اس زمین پہ ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے میں آپ کوئی مثال دوں گا جب میں نے لیکچر دیا تھا تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ گیر مسلم کو پہلے چاند لیا جاتا ہے تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں اسلام کی کیا رائی دیشت گردی کے بارے میں جیہاد کے بارے میں تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیرس نہیں ہوتے اکثر اور اسلام مذہب ٹیرسم کے خلاف ہے سوال جواب کے موقعے پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائے جو گجرات میں ہوا جو مسلمان کے ساتھ جو غلط ہوا جو مسلمان عورت کے ساتھ بلات کار ہوا اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندو وں اگر کوئی میری بہن کا بھلات کار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا کون کہہ رہا ہے ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں عام انسان یہی سوچیں گا عام یہی سوچیں گا اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تعلیہ مجھ لیکن میں عام انسان نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میرا مذہب میران میرا رب مجھے عزازت نہیں دیتا اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا یا کوئی عورت کا بھلات کال کیا میں وہ مذہب کے انسان بمبی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں یہ عزازت ہی نہیں اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا ہاتھ ہاں وہ ہندو سے کہہ رہے میرا مذہب مجھے عزازت دیتا ہی نہیں یہ آپ کی انسانیت جو کہہ رہی ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوچھا ہے کیونکہ میں مسلم ہوں کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا لیکن میں میرے رب میرے خالق میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکوم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں جو شخص نے کوئی مسلم اولد کا بلات کار کیا خلاف ہے آپ سوچئے ہندو کے رشتے دار سوچنے لگیں گے نا کہ کیسا مسلمان کیسا اسلام مذہب ہے میرے بھائی نے کیا گلتی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا مذہب نہیں دکھا تا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے مطن ہے مدستان ہمارا آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ انسانیت اچھی چیز ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دو شی ٹھہرائی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہے اور جنگ ہوتی ہے بلکل غلط میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہسٹری میں پڑھئے ہسٹری میں پڑھئے اشو کا اشو کا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا کون سے مذہب کا تھا کون سے مذہب کا تھا اس کا مذہب ہی نہیں تھا جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لئے ہوں گے کرشین یا بدیس یا کوئی مسلم ہوں لیکن قتل آپ دیکھتے ہے کہ یہ قتل کیوں ہو رہے امریکہ افغانستان پر حملہ کیوں کیا کیوں کیا مذہب کے لئے کیوں کیا دنیا جانتی ہے اوپن سیکریٹ تیل کے لئے عراق میں غسی کیوں مذہب کے لئے کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا مذہب کے لئے مذہب کے نام مذہب ہی ہے اگر سچا مذہب ہے صحیح مذہب ہے تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے جو شخص گلتی کر رہا ہے اسے پکڑو اس کو سزا دو میں بلکل ان کے ساتھ ہوں لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا یہ اسلامی مذہب ہے اسی لیے اس کانفرنس کا انوان ہے اسلام تو سلوشن تو ہمینیٹی اسلام انسانیت کا حل تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں اس کا حل صرف صرف اسلام میں ملے گا آپ مجھے بتاؤ قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہے آپ قرآن کا وارد ہو میں آپ کی بات کو مان لوں گا آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف اس کی بنیاد پر کہنے لگیں کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہے یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں دوسرے کا یہ بلکل بے بنیاد ہے میں پوچھوں گا آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوست ہمارا بلکل صحیح ہے مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی اور نفرت ہو مائک نمبر چار میں خاتون کے شعبے میں کوئی نون مسلم خاتون ہو سوال کر سکتی ہیں ڈاکٹر نائک میرا نام پوجا شرما ہے اور میک کلینیکل ڈیڈا کارڈینیٹر آج مجھے اپورچنیٹی ملی کہ میں آپ کو تھانک یو بول سکھوں میں آپ کو پیچھلے ایک ڈیڈ سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر مسلم اور اسلام کے لیے کچھ کچھ گلت فہمیا تھی شاید وہ کلیر ہو گئی ہے جیسے آپ نے قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہا میں سوچتی ہوں کہ گیتا ہو قرآن ہو بائبل ہو کوئی بھی سب میں ایک ہی بات کومن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرز کرتے جاؤ جھوٹ مط بولو کسی کی انجان ہتیاں مت کرو اور جیسے کی ایک بندے نے بہا کی ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد کے ہتیا کرو یا بینگ ہندو کسی کے آپ ہتیا کرو سو بہن بہن نے کہا کہ وہ تقریبا دیر سال سے میں تقریر سن نہیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ الحمدلللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا اور انشاءاللہ میں دعا کروں اللہ سمان تعالی سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجد کا ترجمہ پڑھئے یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو حدا دے اور اس قرآن مجد کا ترجمہ میں درقاس کروں گا میری اہلیا سے اگر اولیڈی کی فیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجد کا ترجمہ دے انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان ہو چاہتی ہے انشاءاللہ کہ قرآن مجد کا ترجمہ پڑھئے انشاءاللہ اور حدا پائیں جل اللہ بھائی مائک نمبر دو میں کوئی غیر مسلم بھائی جی ہاں میرا نام آنند کروا ہے میں بھائی پروفریس سیشن سیئے ہوں میں ڈاکٹر جاکیر ساپ کو دوبائی سے جانتا ہوں وہاں پہ میرا ایک مسلم فرین تھا اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا میں آپ کا سکری آدھ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں بہت ساری بھرانتیوں کو دور کیا ہے میری مسلمان آنوں کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان لوگ جیدہ تر جھوٹ نہیں بولتے ہیں کسی کو دھوکا نہیں دیتے ہیں رہے رکھتا ہے سو فیصد شاکاری ہونے کے بعد بھی اور مسلم can be a good مسلم even by being a pure vegetarian شد شد شاکاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان سو فیصد اچھا مسلمان رہ سکتا ہے لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وطاللہ ہمارا رب ہمارا خالق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ ان چار پائیوں جانوروں کا گوش کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے عزازت دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نیل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ آپ کیٹل کا گوش کھا سکتے ہیں قرآن میں ذکر آت سورہ مومن میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر اکیس میں کہ آپ کیٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ ان میں سے ملتی ہے آپ گرمی اور آپ ان کا گوش کھا سکتے تو جب اللہ سبحانہ وطال ہمارا خالق ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوش کھا سکتے تو کیوں ہمارے نہیں کھانا چاہیے میں آپ کو کوشش کروں گا پتانے کے لئے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے کم از کم تئیس ایمینو آیسیڈ کی ضرورت ہے یہی تئیس میں سے آٹ ایمینو آیسیڈ ہمارے جسم میں نہیں بنتے اس کے لئے فرض ہے کہ ہمارے کھانے میں ہمیں ایمینو آیسیڈ ملنا چاہیے کوئی بھی شاکہاری کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹو کے آٹو آمینو آیسیڈ موجود ہے فلیش میں گوش میں آٹو آمینو آیسیڈ موجود ہے اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین کمپلیٹ فوڈ آپ دیکھیں جو جانور جو شاکہاری ہوتے ہے جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہے بھیڑ بکری گائے آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں ان کے پاس ہلو بھو سیٹ آف تی تی یہ صرف بھاجی پالا کھاتے گوش کھائی نہیں سکتے جب آپ دیکھیں گے ما سہاری جانور کے دانت شیر شیر پبر چیتا ان کے نوکیلی دانت ہوتے یہ صرف گوش کھاتے بھاجی پالا کھائی نہیں سکتے جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے ایشور نے ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا چپٹے دانت بھی دیا اور گوش کھانے کے لیے آج کی سائنس کہتی ہے جو ڈائی سی 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 گائے بھی بکری کے وہ صرف بھاجی پالا دائی جس کر سکتے گوش کو ڈائی جس کری نہیں سکتے جو ڈائی سی 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 شیر شیر ببر یہ صرف گوش دائی ہم بھاجی پالا بھی ڈائی جس کر سکتے گوش بھی ڈائی جس کر سکتے اگر ہمارا اشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو ہمیں یہ ڈائی سی 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 دیا جو گوش کو بھی ڈائی جس کر سکتا ہے تو ہمارا جسم ہمارے اشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے گوش بھی کھا سکتے ہیں اور بہت لوگ کو غلط فہمی ہیں کہ ہندو مذہب میں گوش کھانے کی ممانیت ہے مائی آپ ہندو ہے نا آپ کے نام سے لگتا ہندو ہے ہندو ہے نا سی ہندو ہے آپ ہندو ہے نا بلکس ہے آپ کے نام سے لگ رہا ہندو ہے آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوش کھانا حرام ہے آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہے آپ کے مذہبی کتاب میں لکھائے کہ گوش بھی کھا سکتے ہے ماس بھی کھا سکتے ہے اور بی بھی کھا سکتے گائے کھا گوش بھی کھا سکتے ہے آپ جب پڑھیں گے منوس مذہبی چیز نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے کیونکہ اشوڑ نے کچھ مخلوق کو بنایا کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے سم ٹو ایٹ این سم ٹو بی ایٹن تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہے تو گناہ نہیں کر رہے لکھائے منوسمتی میں جانور کو قتل کرتے ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتے لکھا ہے منوسمتی میں آدھیان نمبر پانچ شلوکان نمبر 49 اور 40 میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجہ کے لیے سیکریفائز کے لیے تو قتل کرنا پوجہ میں قتل نہیں ہے تو منوسمتی کے مطابق آپ گوش کھا سکتے ہیں پھر آپ جب مطالع کریں گے ما بھارت کا ما بھارت میں انوش آسن پرو میں ادھیان نمبر 88 88 میں یدشتر پانڈو کے پانچ بھائی تھے آپ نمبر سنا ہوگا یدشتر پانڈو کے پانچ بھائی تھے یدشتر پانڈو میں سب سے بڑا بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بیش میں کہ ہم یگنہ میں پوجہ میں کیا خانہ دیں تاکہ ہمارے پردادہ خوش ہوں گے تو بیش میں کہتا ہے اگر ہم یگنہ میں پوجہ میں چاول بارلی سیب باجی بالا دیں گے تو ہمارے پردادہ ایک مہینے کے لئے سنتش رہیں گے اگر ہم مہینے کے لئے اگر بقری دیں گے پانچ مہینے کے لئے سور دیں تو چھ مہینے کے لئے اگر پرندہ دیں سانچ مہینے کے لئے اگر ہرن دیں گے تو 73 گ گ ہمارے پر آدھ سنتش رہن ایک سال اگر آپ بفلو دیں گے بفلو تو بارہ سال کے لئے اگر رائنوسرز دیں گے یا ریڈ میٹ لار گوش تو ہمارے پردادہ ہمیشہ کے لئے سنتوش رہیں گے پورا منو ہے ماں بھارت میں ہندو کتاب میں پورا منو ہے کیا چاہتے ہیں بازی پالا مچلی گوش کھرگوش ہرن بیف بڑے کا چھوٹے کا سب ہے آپ اگر وید پڑھیں گے وید میں بھی لکھائے کہ سنت اور سادو گوش کھاتے تھے گائے کا کچھ بھی کھاتے تھے پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوش کھانا حرام ہے کیونکہ بھوستے ہندو لوگ باقی مذہب سے پرسند ہوئے مذہب سے پرسند ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہم سامیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے کیوں کیونکہ جانور میں جان ہے بازی پالا میں جان نہیں ہے پیڑ پودوں میں جان نہیں ہے اس لئے بازی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے آج سائنس ترکھی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے تو ان کی لوجک ذرا بدل گئے ہاں ہاں زاخر بھائے ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہیں لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے انہیں درد نہیں ہوتا پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے اس لئے جانور کھانا بڑا گنا ہے پیڑ پودے کھانا کم گنا ہے آج سائنس پھر سے ترقی کر چکا ہے ترقی کرنے کے بازہ سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائیں نہیں دیتی ہم انسان صرف 20 سائیکلز اور 20,000 سائیکلز کے درمیان فریکوئنس میں سن سکتے اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے وہ چیکتے ہیں لیکن ہم ان کی آواز سنائیں نہیں دیتی تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ زاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہیں پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے لیکن پیڑ پودوں میں صرف 2 یا 3 سینسز ہے جانوروں میں 5 سینسز ہے اس لئے جانور کا قتل کرنا بڑا ہونا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے دو سینسز کم کے ساتھ وہ سن نہیں سکتا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے گنگا ہے اور بیرا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے میلوڑ کاتل کو کم صلاح دو کیونکہ میرا بھائی گنگا سکتا تھا وہ سن نہیں سکتا تھا بات نہیں کر سکتا تھا آپ تو کہیں گے کاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو میرا بھائی تو معصوم تھا نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا اسلام میں اسلام میں اللہ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اڑسٹھ میں جو اچھی چیز آپ کو آپ کے اللہ نے دیئے اس کو آپ کھا سکتے تو آپ اگر مطالعہ کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا گوش کھانا کوئی غلط میں ہی ہے اور مجھے خصوصا کوئی گلا شکوہ نہیں اگر گیر مسلم اگر ہندو گوش نہیں کھاتے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوش کھانے لگیں گے تو ہندوستان میں گوش کیا بھاو بڑھ جائیں گا آج مہنگائی کا زمانہ ہے پیٹرو کا بھاو بڑھ رہا ہے سب ہندوستانی گوش کھانے لگیں گے تو گوش کا بھاو بھی بڑھ جائیں گا تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں آپ اگر گوش نہیں کھاتے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوش کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کی مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کبھی نہیں پتا ہے اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ دو منٹ بھی جی نہیں سکتے ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جمز ہے جمز میں بھی جانے ہیں آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے ہیں تو آپ جی نہیں سکیں گے اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی عزازت ہے وہ آپ کھا سکتے جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے خوب دانسلزو کشتی مائک نمبر تین میں اگر کوئی نہیں ہوں تو ہم مائک نمبر چار میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں خاتون ہم ان کو موقع دیں گے میں بیجنات گپتہ جی بولا ہوں اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو کہہ دیکھا جا سکتا ہے یہ ہندو فلوسف یہ کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہے تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے یہ ہندو کی تعلیم میں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے نہیں انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھی نہیں سکتے اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سمانتا ہے فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو میں میری جھلق اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور آپ دیکھو کیا ہوتا ہے تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلق دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بہوش ہو جاتے ہیں اللہ کو تو دیکھانے انہیں صرف پہاڑ کو دیکھ کے بہوش ہو جاتے ہیں تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وچ دیکھیں گے یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے اقامات پر عمل کرے اس دنیا کے امتیان میں سفلتا پائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وچ دیکھیں گے اللہ کا چہرہ دیکھیں گے خوب دانسوزہ کوشش جی مائک نمبر چار میں جو خاتونیں سوال کر سکتی ہیں میرا نام رامشوری شاہو ہے میرا لڑکے نے اسلام دھر میں اپنایا ہے ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں تو بچے لوگ کونشا دھرم کو سادری کر لیے آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے اپنا لیا ہے تو آپ کا سوال کیا ہے ابھی تو بچے لوگ کونشا دھرم مانیں گے آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے تو کون سے بچے اس کے بچے یا آپ کے بچے میرے بچے اس کے بچے آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے تو مسلم ہو گیا ہے شادی کر لی ہے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے مطلب وہ مسلم جیسے پیدا ہوتا ہے مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا وہ مسلم ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے ذریعے فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ذریعے اپنے ٹیچر کے ذریعے اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شر کرنے لگے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے اس وقت وہ گیر مسلم ہوتا ہے اسی لیے اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے convert is a wrong word convert کہنا غلط لفظ ہے convert مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا صحیح لفظ ہے revert revert مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا پھر گیر مسلم بنا پھر سے مسلمان بنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا مسلم پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے شادی کر چکا ہے بچہ کیا ہوں گا بچہ مسلم ہوں گا وہ الگ بات ہے اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی ہو سکتا ہے وہ بطپرستی کرنے لگے ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے پھر وہ مسلم سے گئے مسلم ہوں گا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے اللہ کے احقامات کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کے وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا مائک نمبر پانچ میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کر رہے ہیں نہیں تو مائک نمبر ایک میں غیر مسلم بھائی ہمارا انتظار کر رہے نمبر ایک ہر نمبر دو سے سوال کر لیے ادھر کے بارے میں جو غلط فیلمیاں تھی وہ ایک چٹکی میں ختم ہو گئی اور میرا پہلا سوال سر جی سے یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ایک سوال کا جواب یہ کر لیجی پھر انشاءاللہ دوسرا سوال کریں میں سب نے کہا کہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے ایک چٹکی میں اس کے سارے غلط فیلمیاں اسلام کی در ہوگی الحمدلللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے اس سوال کے دو رخ ہو سکتے دو رخ آپ کومر کدھا لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے اللہ اور بھگوان ایک ہے ہاں ایک ہے ایک ہے دو تو نہیں ہے اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یقصہ ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا متعلق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا متعلق کریں گے تو دونوں یقصہ ہے وہی ہے لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے کتاب کے پیغام سے دور ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں قل ہو اللہ حد کہو کہ اللہ ایک ہے اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب یہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے سندوگی اپنیشد میں آدھیان نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے ایک کم ایویجیتیم بھگوان ایک ہے اشور ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے ستہ ستہ اپنیشد میں چاپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچس یا قصیج جانیتہ ناچدیپا اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے بھگوان کے کوئی ماں نہیں ہے کوئی والد نہیں ہے کوئی سپیریہ نہیں ہے لکھا ہے ستہ ستہ اپنیشد میں چاپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر 19 میں ناچس سپتیماستی اُس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے پرتیما کا مطلب ہے اکس پینٹنگ پیچر پورٹریٹ سٹیچیو آئیڈل اُس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں ہے کوئی پیچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچیو نہیں یہ دورایا گیا ہے یجوروید میں چاپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں ناچس سپتیماستی اُس ایشور کا کوئی اکس نہیں کوئی پرتیما نہیں کوئی پرتیما نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا ہندو مذہبی کتاب کا بھرمہ سترہ میں کہا گیا ہے ایک کم براہم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the league خالق مالک اشور بھگوان اللہ کا کوئی اخت نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹیگرائف نہیں ہمیں صرف اس اکیلے اشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے میں انتہائی عدب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے آپ اور ہم ہم سب بیزبان کی حیثیت رکھتے ہیں اور جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہیں جتنی غیر مسلم بہنیں آئی ہیں وہ ہمارے لئے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی ایمانی اسلامی اور انسانی کہ ہم ان کو موقع دیں ہم اپنے مہمان کی عزت کریں اور ان کو سوال کرنے کا موقع دیں پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اور ہماری غیر مسلم بھانوں کو جو امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوہش کریں گے مائیک نمبر ایک میں کوئی بھائی کھڑے ہیں آپ سوال کیجئے اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے ایک ہی بار مرتا ہے اور بعد میں قیامت ہوتی ہے لیکن آپ دیکھے گے دنیا میں کہ کوئی بیرا موکہ ملہا ڈیفن ڈم ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی بلائنڈ ہوتا ہے ہنڈی کےپ ہوتا ہے جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے اور تو ایسا کیوں ہے اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے کوئی رائٹس میں مرتے کوئی کیا نیچرل ویس سے مرتا ہے تو ایسا کیوں ہے دنیا میں مرنے کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے پھر مرتے پھر قیامت پہ پھر سے اٹھایا جاتے ہیں اس دنیا میں ایک بار آتے تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں کوئی اپائیش پیدا ہوتے کس کی ٹانگ نے کس کا ہاتھ نے ایسا کیوں کوئی لاچار پیدا ہوتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بیویاں آپ کی دولت آپ کے لئے فتنہ ہیں آپ کے لئے امتیان ہیں کیونکہ جنت میں جانے کے لئے تائم ہونا ضروری نہیں جنت میں جانے کے لئے دولت ہونا ضروری نہیں جنت میں جانے کے لئے یہ زندگی ہمارے لئے امتیان ہے اللہ کے احقامات کے مطابق زندگی کو بثر کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے آماروارے کون ہیں تو یہ زندگی ہمارے لئے ایک امتیان ہے آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپائچ کوئی بیمار کوئی اچھے سہتمند کیوں اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامنیشن میں بیٹھتے ہیں ہر سال ایگزامنیشن پیپر بدلتا ہے کہنے اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر ایگزامنیشن کدھر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نیامت دی اس طریقے سے ایگزامنیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھیں گا مثال کے طور پر اگر ایگزامنیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو سٹرک طریقے سے جانچتا ہے اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنیشن اس کو آسانی سے جانچتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں آپ کے بچے آپ کی فیملی آپ کی دولت آپ کے لئے فتنہ ایک ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے آپ آئیں چاہیں یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے گا اور جتنا ڈیفیکل ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ آپ اگر ایک عام بی ای گریجویشن پاس کرتے ہیں آپ کا نام مہیش ہے وہ مشتر مہیشی رہیں گا بدلیں گا نہیں لیکن میڈیکل ایگزامنیشن پاس کرتے ہیں ایم بی بی ای پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائیں گا ڈاکٹر کیونکہ میڈیکل ایگزامنیشن پاس کرنا مشکل ہے مشکل ایگزامنیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی جادہ ہے تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایگزامنیشن میں ڈالتا ہے کسی کو دولت دیتا ہے کسی کو غریب بناتا ہے جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکاة دے رہا ہے کہ نہیں خیرات کر رہا ہے کہ نہیں وہ غریب انسان کو زکاة میں سو فیصد مارک مل چکے غریب انسان کو زکاة ہی نہیں دینے کا ہم بولتے ارے بیچارہ غریب ہے اس کو سو فیصد مارک مل گئے زکاة میں غریب کو سو میں سے سو ملتا ہے وہ امیر ہے تو شاید تھوڑی زکاة دیں گا تو اس کو سو میں سے شاید دس مارکس ملے برابر زکاة دیں گا تو جیدہ مارکس ملیں گے وہ غریب کو زکاة کے ٹیسٹ میں سو میں سے سو ملتا ہے اس کو زکاة دینے کی درمت دینے لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا اس کو ٹیسٹ ہوگا وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا دس لوگ رہ رہے وہ ہجاب پیسہ کرتا ہے برابر سے ہی جاب کرتا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہے ہو سکتا ہے انسان امیر ہے اس کا بیٹا اپنے کا اپائش پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی ایش و آرام دیا ابھی اس کے بچے کو اپائش پیدا کرتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہنے جو آدمی کمزور رہے گا بولیں گا رہے کیا یہ اللہ تعالیٰ نوزباللہ میرے لئے کیوں یہ مشکل پیش آتا ہے جو سچا مومن رہے گا وہ کہیں گا الحمدللہ فائدہ ہوئے گا تو بھی الحمدللہ نقصان ہوئے گا پھر بھی الحمدللہ یہ مومن کی جانچ ہے تو یہ دولت گریبی صحت دل کی بیماری یہ ٹیسٹ ہے اسی لئے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہئے ان لوگوں کو مجھ دیکھو جو آپ کے اوپر ہے آپ ان لوگوں کو مجھ دیکھو جو آپ کے اوپر لگ میں کہہ رہا تھا نا مثال دے رہا تھا وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گھاری چاہیے فلٹ چاہیے بھنگلہ چاہیے پھر سے گاؤں میں آ جاتا ہے ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے اور ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمہ کروں گا ایک شخص ہمیشہ روتا تھا کہ کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے جب بھی اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیری نہیں تھے اللہ سے شکایت کرتا تھا میرے پاس جوتیاں کیوں نہیں ہیں جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیری نہیں تھے وہ اللہ کا شکرہ تھا قامت کا میرے پیر تو ہے تو اللہ تعالی دیفرینڈ لوگ کو دیفرینڈ امتیان لے رہا ہے کس کو دولت کس کو گربت کس کو سہد کس کو بیماری جو بھی ہے اگر آپ جس حالت میں ہیں اگر اللہ ہمارے خالق کا کہنا مانتے ہیں تو اس دنیا میں سفل آپ آئیں گے یہ ہمارے لئے امتیان دنیا جس طرح سے سورک ملک میں کہا گیا ہے سورا نمبر سکشٹی میں جو بھائی ہیں غیر مسلم ہوں سوال کیجئے سر میرا نام امید سرما ہے میں یوگا ٹیچر ہوں پہلا سوال ملا یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ نواز پڑھتے سمیں جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس سجدے کی استطیق میں جیسے مائگرین پہن اور اسٹمک پروبلم سیارٹ کا سروائکل نی کی پروبلم ان میں بلیڈ کا سرکلیشن ہوتا ہے وہ میں مانتا ہوں لیکن کنفیوج اس بات کا ہے کہ جب ہم دھیان کرتے ہیں میں یوگ میں جیسے دھیانان سورشتی سے پتنجلی یوگ ٹریشٹ سے میں یوگ سیکھا ہوں اس میں بتایا ہے جب دھیان ہم ایک جگہ پہ کریں گے آنکھوں کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو دھیان کی دھارنہ اپنے بدل جائے گی دھیان دھارنہ سما دی تو اس میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جیسے بھجراسن میں گھٹنے موڑ کے سجدہ نیچے کو دھارتی ٹریشٹ کرتے ہیں پھر ہم اٹھتے ہیں تو ہماری نظر ہٹ جائے گی اس جگہ سے تو دھیان ایک طرف سے وہاں سے ہٹ جائے گا تو اوپر والے کے لیے جیسے اللہ کے لیے دھیان کہاں سے رہے گا تھینک مرحب نے سوال کیا کہ جب سجدے میں جاتے سجدہ اہم رکن ہیں تو نظر ایک طرف ہونے شاہیے ہم سجدے سے اٹھ جاتے تو دھیان بھٹک سکتا ہے نظر جسری کے جا سکتی یہ آپ جو بول رہے دھیان سرسپتی کے بارے میں کہ نظر ایک جگہ ہونا چاہے وہ صحیح یا غلط اللہ بات ہے لیکن ہمارے رسول ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ کہا جب آپ نماز پڑتے ہے آپ کی نظر ہمیشہ سجدہ کرتے وہاں ہونا چاہیے تو جب آپ قیام میں رکو میں سجدہ میں آپ کی نظر ہی ہے جہاں آپ کی نظر سجدے کی ہے وہاں ہی نظر آپ کی ہونا چاہے قیام میں جب کھڑے ہے جب رکو میں جاتے پھر بھی نظر وہاں جو ہم اللہ ہمارے عشور ہمارے مالک ہمارے خالق کے پیغام کے اوپر دھیان دے رہے اس کے اوپر عمل کر رہے تو ہمیں ہدایت ملیں اور جو یہ نماز کا طریقہ ہے آپ ہندو مذہب میں پڑھیں گے اس میں کہا گئے سش ٹانگ سش ٹانگ مطلب جسم کے آٹھ ہندو مذہب میں کرتے ہے جسے آم زبار میں دن در مسکار بھی کہتے لیکن سش ٹانگ مطلب صحیح مطلب ہے کہ آٹھ انگ آپ کے جسم کے لگے ہوتے ہیں آٹھ ماتھ ناک دو ہاتھ دو گھٹنے اور دو پیر آٹھ ہمارے حدیث میں آتا ہے ساتھ ناک اور ماتے کوئی لیتے دو ہاتھ دو پیر لیکن ہو بہو وہی ہے تو جو سجدہ جو اہم صلاح کا رکون ہے وہ ہندو مذہب میں بھی ہے آپ جب جائیں گے کرشن بائبل میں کرشن بائبل میں لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے آئے وہ سارے پیغمبر نے سجدہ کیا آپ اگر پڑھیں گے بک جنیسز چپٹر نمبر سترہ ورس نمبر تین میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مو کے برگرے لکھائے بک نمبر میں چپٹر نمبر بیس ورس نمبر چھے میں کیا موسیٰ علیہ السلام سلام اور حارون نے سلام مو کے برگرے لکھائے بک جوشوہ میں چپٹر نمبر پانچ ورس نمبر چودہ میں کہ جوشوہ نے اپنے مو کے برگرے اور عبادت کی اور لکھائی کا حیسیٰ علیہ السلام ان دا گوسپل آف میتھیو چپٹر نمبر چھبیس ورس نمبر انچالیس میں عیسیٰ علیہ السلام نے گارڈن آف گرسمنی میں اپنے مو کے برگرے اور اللہ کی عبادت کی جتنے پیغمبر آئے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب انہیں اللہ کی عبادت کی انہیں سجدہ کیا تو سجدہ سب سے اہمیں سارے پیغمبروں نے کیا hope this answer as a question خواہ کرو دعوان الحمدللہ رب العالمین سزاک اللہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اسی طریقے سے میں آپ تمام سامعین اور خواتین و حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس جلسے کے خطام کا اعلان کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ